بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے آخری جو کیٹیگری ہے ورٹیبریٹس کی اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آپ کی بک میں اس کو بہت مختصرن بیان کیا گیا ہے بہت بریفلی اس کا کی ڈسکریپشن ہے عام طور پر اس کے جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں محملز کی ان کو شارٹ کوششن کی لحاظ سے کافی دفعہ پوچھا گیا ہے تو یہ جو ٹاپک ہے یہ شارٹ کوششن کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے تو لوکوموشن ان محملز سب سے پہلے فرسٹیر میں یہ بات لکھی ہے کہ محملز کو محملز کہا کیوں جاتا ہے یعنی ان شارٹ یہ اب ویسے ہی آپ کی بک میں تو نہیں ہیں لیکن یاد رکھنے کے لئے آپ کوئی بھی ایسا آرگنیسم جس کے پاس میمری گلینڈ ہو اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو وہ میملز کہلاتی ہیں اسی طرح جو بیٹس ہیں حالانکہ ان کا سٹکچر برڈز کی طرح کا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ان میں میمری گلینڈ ہوتے ہیں وہ بچوں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس وقت وہ بھی کس میں آتی ہیں میملز میں آتی ہیں تو ایولوشن کے لحاظ سے جو سب سے ہائر کیٹگری ہے جس میں انسان خودش حامل ہے وہ میملز کی کیٹگری ہے تو جب یہ ہائر ہے وہ بھی ایفیشنٹ ہوں گے تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کہ میملز کو جو سکیلٹن دیا گیا ہے جو سٹکچر دیئے گئے ہیں وہ اتنے زیادہ ایفیشنٹ ہیں اتنے عالی کوالیٹی کی ہیں کہ وہ میملز کی باڈی کو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں اگر ہم لیمز کی بات کریں لیمز آف میملز اپ انڈرگون فردر موڈیفکیشن اب سارے میملز کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹانگیں ہیں وہ ایک طرح کی نظر نہیں آتی انسانوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ ڈیفرنٹ انداز میں آپ کو نظر آتی ہیں جو ریبٹس ہیں یا روڈینٹس ہیں چوہے وغیرہ یا ہرگوش وغیرہ ان کی ٹانگیں ڈیفرنٹ انداز میں نظر آتی ہیں جو بکری ہے بھیڑ ہے ان کی ٹانگیں ڈیفرنٹ انداز میں نظر آتی ہیں یعنی ہے تو وہ ماملز کی کٹیگریز لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو ٹانگیں ہیں ان کے جو پاؤں ہیں اس پر کافی ساری موڈیفکیشن ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کی سپیڈ آف لوکوموشن میں بھی فرق پڑتا ہے یہ بات لکھی گئی ہے The limbs of mammals تو ماملز کی جو ٹانگیں ہیں have undergone further modification اس میں اس انداز میں بدلاؤ آیا ہے اور اسی موڈیفکیشن کے بنیاد پر ہم نے ماملز کو تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو سب سے پہلی کٹیگری ہے پلانٹی گریڈ اچھا یہ جو ورڈ ہے پلانٹی گریڈ یہ گریڈس سے نکلا ہے اور گریڈس کا مطلب ہے واک کرنا اچھا پلانٹ سول تلوے کو کہا جاتے ہیں یعنی پاؤں کا جو نیچے والا حصہ ہے تلوہ ہے تو ایسے ماملز جو چلنے کے لئے تلوہ کا استعمال کرتے ہیں پورے سول کا استعمال کرتے ہیں وہ پلانٹی گریڈ ماملز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب سول میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں تو پہلے اس کو ڈیفائن ہم کیسے کریں گے ان دیس موڈ آف لوکوموشن دا ماملز باک آن دیر سول تلوہ پہ چلتے ہیں پام ریسٹ ڈیجیڈس تو اگر ہم دیکھیں ہم نے جو سکیلٹن ہیومنز کا ڈسکس کیا تھا اگر انسان کی بات کریں تو یہ ریسٹ ہے یہ پام ہے جو ہتیلی یہ پام ہے اور یہ ڈیجیڈ انگلیوں کو کیا کہا جاتے ہیں ڈیجیڈ کہا جاتے ہیں تو پاؤں کے اندر بھی اسی طرح ریسٹ میں کارپلز ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہتیلی اس میں میٹا کارپلز ہوتی ہیں اور اس میں فلنجز ہوتی ہیں تو اگر ہم سول کا سٹکچر ڈرا کریں تو سول میں آپ کو پتہ ہے کہ پاؤں میں جو خاص طور پر انسان کی اگر ہم پاؤں کی بات کریں اس میں سات ٹارسل ہوتی ہیں پانچ میٹا ٹارسل ہوتی ہیں اور آگے فورٹین فلنجز ہوتی ہیں تو ان کے جو ٹارسل ہیں وہ بھی نیچے کی طرف ہوتے ہیں ایسے سات کے ساتھ جیسے اگر ہم صرف ہیومنز کے لحاظ سے بات کریں اس کے بعد جو میٹا ٹارسل ہیں وہ بھی زمین پر لگے ہوتے ہیں ایسے پانچ کے پا اور جو آپ کہہ سکتے ہیں آگے ڈیجٹس ہیں تو یہ بھی ساری کے سارے یعنی اگر ہم سپوز یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹارسل ہیں یہ میٹا ٹارسل ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پام بناتے ہیں یہ ڈیجٹس بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری کے ساری ہتھیلی کلائی پام اور انگلی ہیں یہ ساری زمین پر لگی اور یہ سارا سٹرکچر سوری سول بناتے یہ سارا سٹرکچر کیا بناتے سول بناتے تو اس میں ساری بات ہیں پام ٹھیک ہے میٹا تارسل والی جگہ ریسٹ تارسل والی جگہ جس کو ایڈی بھی کہا جاتے ہیں یہ ریسٹ جو ہماری ایڈی ہے وہ ریسٹ ہوتی ہے بسیکلی اور ڈیجٹ انگلیوں والی جگہ اس ساری کے ساری زمین پر لگی ہوتی اچھے لیکن بعض آرگنزم میں جو اگر پاؤں کے شیپ دیکھیں تو اس میں ایڈی زمین پر لگتی ہے اس کے بعد پام والا حصہ اوپر اٹھا ہوتا ہے اور پھر آگے والا حصہ جیسے اکثر ہیومنز میں ٹھیک ہے وہ آگے والا حصہ پھر زمین پر لگتا ہے انگلیاں بھی زمین پر لگی ہوتی یعنی یہ سٹرکچر بنتے ہیں ٹھیک ہوگئے تو اس میں جو سول ہے وہ مکمل طور پر زمین پر لیکن جیسے کافی سارے اور آرگنزم ہیں جیسے رچ ویرا بندر ویرا ان کا پورا پاؤں زمین پر لگا ہوتے ہیں تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو پام رسٹ اور ڈیجٹ ملا کے سول بنے ہیں تو کسی میں ساری کی ساری سول زمین پر لگی ہوتے ہیں کسی میں سول کا کچھ حصہ اوپر اٹھا ہوا ہوتے ہیں تو بارال پلانٹی کریڈ جو میمل ہیں جو کٹیگری شامل ہیں وہ منکیز ایپس یہ بھی بندروں کے ایک ٹائپ ہے مین انسان بیر رچ وغیرہ تو یہ ساری وہ کٹیگریز ہیں ایکزمپل جو پلانٹی گریٹ کے انڈر آتی ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو کٹیگری ہے وہ ڈیجٹی گریٹ کی ہے ڈیجٹی گریٹ کے اگر وڈ کو ہم دیکھیں تو یہ دو پورشن میں ڈیوائیڈیڈ ہے ایک ڈیجٹ ہے جس کو فنگر کہا جاتے گریڈ وڈ تو کوئی بھی ایسے میمل جو اپنی انگلیوں پر چلنے کی کوشش کرے ہیں چلیں تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیجٹی گریٹ ہے کافی سارے میمل ایسے ہیں وہ صرف اپنی انگلیوں پر چلتے ہیں اچھا جب ہم انگلیوں کی بات کریں اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے پانچ لیکن زیادہ تر ڈیجٹی گریٹ کہ وہ مکمل طور پر باہر ہی آتی جیسے ریبڈ اور روڈینٹس روڈینٹس عام طور پر کترنے والے آرگنزم کو کہا جاتے ہیں جیسے چوہا وغیرہ یہ کتر کتر کے کھاتے ہیں اس وجہ سے ان کو روڈینٹس کہا جاتے ہیں تو ریبڈ اور روڈینٹس میں جو پہلی انگلیے یہ عام طور پر ہوتی ہی نہیں ہیں لیکن جیسے ڈاگز اور کیٹس میں جو پہلے انگلیے وہ عام طور پر چھوٹی ہوتی اس وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ڈاگز اور کیٹس جب کسی کیچڑ والی جگہ سے چلتے ہیں تو جب ان کے پنجوں کی نشان ہے تو عام طور پر صرف چار انگلیے ہی نظر آ رہی ہوتی چار انگلیے ہی یعنی اس طرح کا پنجہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب وہ کسی ایسی جگہ کچھی زمین سے چلیں یا کیچڑ والی زمین سے گزریں تو عام طور پر جب پنجے کے نشان پڑے تو وہ اس طرح کا پنجہ آپ کو نظر آ رہا تھا تو اگزمپل میں آپ ریبٹس ڈی جی ٹی گریڈ ہیں روڈنٹس ڈی جی ٹی گریڈ ہیں ڈاگز ڈی جی ٹی گریڈ ہیں کیٹس ڈی جی گریڈ ہیں تو یہ کافی ساری اگزمپل ہیں اگزمپل ایمپورٹنٹ عام طور پر جب ایم سی کیوز بنتا ہے تو ایک ارگنزم کا نام دے دیا جاتا ہے اسے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کون سی کیٹگری سے بلاؤں گر یا ایم سی کیوز اس طرح بھی بن سکتے ہیں کہ which one of the following is planty grade یا ایم سی کیوز اس طرح بھی بن سکتے ہیں which one of the following is not planty grade یا ڈی جی ڈی گریڈ یا انگولی گریڈ تو مختلف طرح سے ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں اچھو اس کے بعد انگولی گریڈ آخری جو میتھرڈ ہمارے پاس ہے وہ انگولی گریڈ کا ہے انگولی hoof کو کہا جاتے ہیں hoof اردو میں ہم اس کو سم بھی کہہ سکتے ہیں یا خور بھی کہہ سکتے ہیں گریڈ کا مطلب walk ٹھیک ہو گیا تو کوئی بھی ایسے محملز کا گروپ جو چلے اور چلنے کے لئے وہ سم کا استعمال کرے یا خور کا تو وہ انگولی گریڈ کہلاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بکرییں ہیں یا بھیڑے ہیں یا بھینسے ہیں گدہ ہے گھوڑا ہے تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ ایک عجیبی طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاؤں آگے سے جیسے لگتے ہیں جیسے انہوں نے جوتہ پہن رکھا تو وہ جو جوتہ ٹائپ ہوتے ہیں وہ خوریا سم کہلاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اور یہ بنتا کیسے ہے عام طور پہ جو فنگرز ہیں جیسے یہ فنگرز ہیں ان کے اوپر ان کی جو ٹپس ہیں فنگر تو یہاں تک ہیں جیسے ہمارے ناخون بلکل سیم کنڈیشن میں جیسے ناخون والی جگہ پہ ان کی بڑی سی کورنگ لپٹی ہوتی ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ناخون یہ ساری ہیں تو اس جگہ اگر ان سب کو ملا کے کورنگ لپٹ دی جائے تو وہ کورنگ ایک خوف بناتی تو یہ کس پہ موو کرتے ہیں ٹپس آف ٹوز ٹوز فنگر کو ڈیجیٹ کو کہا جاتے ہیں یا انگلی کو بھی ٹوز ہم کہا سکتے ہیں دیز میملز واک آن دا ٹپس آف ٹوز اور یہ جو ٹوز ہے ان کی جو ٹپس ہیں وہ عام طور پہ علیدہ علیدہ نہیں ہوتے بلکہ ساروں نے مل کے ایک جوائنٹ سٹکچر بنایا ہو تو جوائنٹ سٹکچر کو ہم کہتے ہیں ہوف اور یہ سب سے تیز ترین لوکوموشن کا طریق ہے اس وقت سے آپ نے دیکھو گا جو گھوڑا ہے یا ہیرن ہے یہ بہت تیزی سے دوڑتے ہیں دو موسیفٹ ٹائپ آف دا لوکوموشن تو اس کی بیسٹ اگزمپل ہمارے پاس ہے ڈیئر اینڈ گوڑ ٹھیک ہو اچھا اکسپسکوڈنٹ یہاں ٹوز کی جگہ انکل لکھ دیتے ہیں انکل ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹوٹ ٹکھنے کو کہا جاتے ہیں انکل بھی ٹکھنے کو کہا جاتے ہیں ٹکھنا بسیکلی وہ سٹکچر ہے یہ جو ابھار بنتا ہے اس کو انکل کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک آفی سارے سٹوڈنٹ اس میں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ٹو کو اردو میں جب وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ٹکھنا ہے اور ٹکھنا کے انگلش انکل بھی ہے تو یہ آپ نے مسکنسپشن دور کرنی ہے جو ٹو ہے یہ انگلی کو کہا جاتے ہیں اور جو انکل ہے یہ ٹکھنا ہے تو ٹکھنا بیسکل ایک ایسی جگہ بنتا ہے جہاں ہماری ٹانگ کی ہڈی اور جو ہمارے پاؤں کے مختلف قسم کی جو ہڈییں ہیں وہ آپس میں مل رہی ہوتی ہیں اور جہاں وہ ابھار سا بنتا ہے وہ انکل کہلاتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لوکو موشن ان میملز تو یہ شارٹ کوشن کے لحاظ سے تو امپورٹنٹ ہے ہاں کیونکہ آج کل جو اگزامینیشن کا سسٹم ہے اس میں جو لانگ کوشن وہ چار نمبر کا آتا ہے اور اگر دو شارٹ کوشن کوئی ملا دیا جائے تو عام طور پر آسانی سے لانگ کوشن بن سکتے تو اس میں سے آسانی سے تین شارٹ کوشن بنتے ہیں تو ان کو اگر کمبائن کریں تو یہ ایسے لانگ کوشن بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ